کراچی سے ہمارے نمائندے زلفکار علی کی ریپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے شاہ فیصل نمبر پانچ میں نالے سے ملنے والی تین سال کے بچے کی لاش کا پوست مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے ابتدائی ریپورٹ میں بچے سے بدفیلی ثابت ہوئی ہے ابتدائی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات ہیں جبکہ سر اور گلے پر بھی چوٹ کے نشانات ہیں ریپورٹ کے مطابق بچے کی موت گلہ دبانے سے ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بوس مارٹم کے بعد بچے کی لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے جبکہ لاش کے مختلف نمونے حاصل کر کے لیبارٹری بھیجوائے جا رہے ہیں